موسیقی 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 یا وہ کمرشل ایکٹیوٹی کرنا چاہے وہاں پہ کمرشل پروٹس کے اندر اپنے انویسمنٹ کرنا چاہے تو آپ لوگوں کے لئے ناظرین آج کی ویڈیو جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے ویڈیو کرنے تک دیکھیں کہ تاکہ پوری انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے ناظرین اس وقت بلو ورڈ سٹی اوزنگ سائٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا برینڈ جو ہے وہ بن چکا ہے اور اس کو ورڈ ٹوری سٹی بھی کہتے ہیں اور اس کی بہت ساری وجہات ہیں کیونکہ بلو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ نے بلو ورڈ سٹی کے اندر اپنے ممبران کے لئے ایسی چیزیں لے کے آئے ہیں جو کہ دوسری یوزنگ سائٹی کے اندر نہیں ہوتی جس کی واضح مثال آپ کے سامنے جو ہے ورڈ ٹوریس ہارس ماسکٹس ہیں جس کے بیس کے اوپر جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ کو ایک ایوارڈ بھی ملا اس کے بعد اگر بات کریں ورڈ ٹوریس پارکی تو بہت بڑا ورڈ ٹوریس پارکی یہاں پہ بننے جا رہا ہے فورسی سکول ناظرین جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سکول جو ہے بلو ورڈ سٹی کے اندر اس وقت فنکشنل ہے جو تقریباً ایک سو بیس کنال کے اوپر ہے اب ناظرین بلو ورڈ سٹی جب سٹارٹ ہوا تو اس وقت اس کے اندر جنرل بلوک کو لانچ کیا گیا جنرل بلوک کے اندر جب جو پلوٹ کے سائزز ہیں وہ پانچ مرلہ آٹ مرلہ دس مرلہ ایک کنال کے جو ہے اس کے اندر پلوٹ کے سائزز دیئے گئے اب جنرل بلوک کے اندر ناظرین اس وقت آپ لوگوں کے پاس اگر آپ لوگوں نے ایسے پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ جو آن گراؤنڈ موجود ہیں جہاں بیلٹڈ پلوٹ ہیں ریسل کے اندر ہم آپ کو وہ پلوٹ منیج کر کے دے سکتے ہیں وہ ناظرین جنرل بلوک کے اندر جو ہے اس وقت آپ کا سیکٹر ون جو ہے وہ پوزیشنیبل پلوٹ وہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا فورسو سکول ہے اس کے بالکل اپوزیٹ سائیڈ پہ اگر آپ سائیڈ وزٹ کریں تو وہاں پہ آپ کو پروپر جو ہے وہ کٹنگ نظر آئے گی روڈز وہاں پہ کارپلیڈ ہو چکے ہوئے ہیں وہاں پہ سیورس سسٹم آپ کا کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور وہ ایسی لوکیشن ہے کہ جہاں پہ آپ اپنا پلوٹ لیں اور ساتھ ہی اپنا گھر بنانا چاہے تو آپ فوراں جو ہے اپنا گھر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین جنرل بلوک کے اندر آپ کو بیلٹڈ پلوٹ مل جاتے ہیں جو کہ اس وقت ناظرین جنرل بلوک کے تقریباً تین بیلٹنگ ہو چکی ہوئی ہیں اور اس میں اگر میں پلوٹ کے ریٹس کی بات کروں تو ایوریج ریٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ پلوٹ جو نان پوزیشنیبل ہے جو پلوٹ کا نمبر لگا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس پہ تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگے گا تین سے چار ماہ یا چھ ماہ اس کے بعد جا کے آپ اپنی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں وہ پلوٹ ناظرین اگر آپ نے لینا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر کیونکہ ریسیل کے اندر جو ہے ہمیشہ پلوٹ کی جو ویلیو بنتی ہے وہ لوکیشن بائز بنتی ہے اگر آپ کا مین بلوٹ پہ آ رہا ہے کرنر کا پلوٹ آ رہا ہے یا اگر آپ کا جو ہے وہ سیکٹر ون سیکٹر ٹو کے نزدیک آ رہا ہے تو اس کی اور ویلیو ہوگی اگر آپ سیکٹر سکس والی سائیڈ پہ جا رہے ہیں اور اس سائیڈ پہ اگر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس وقت جو ہے پلوٹ تھوڑے سی سستے مل جاتے ہیں تو ایوریج ریڈ جو ہے ناظرین یہاں پہ یہی ہے کہ پانس مرلے کا اگر آپ نے پلوٹ لینا ہے وہ آپ کو دس لاکھ سے لے کے تو پندرہ لاکھ کی رینج کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کو بیلٹڈ پلوٹ مل جاتا ہے سیم اسی طرح اگر آپ نے پوزیشن پلوٹ لینے ہیں جو کہ سیکٹر ون کے اندر ہے جہاں پہ فولی ڈیویلپ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ناظرین پلوٹ جو ہے وہ تقریباً پندرہ لاکھ سے لے کے تو وہ تقریباً پچیس لاکھ کی ہیں جو میں آپ کو پوزیشن والا پلوٹ مل جاتا ہے یہ میں ایوریج ریڈ بتا رہا ہوں یہ ریڈ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ایوریج ریڈ بتانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں جو اس وقت آویلیبلٹی آ رہی ہوگی پلوٹ کی اور جو اس کا ریٹ ہوگا وہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کمرشل پلوٹ بھی یہاں پہ آویلیبل ہے جہاں پہ سکول ہے سکول ایوریو کے سامنے اگر کوئی بندہ اپنا پلوٹ لینا چاہتا ہے انسٹالمنٹ کے اوپر تو یہاں پہ اسی لوکیشن کے اوپر آپ کو ایک سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے جس میں آپ نے 30% ڈاؤن پیمٹ دینی ہوتی ہے ریمیننگ اماؤنٹ آپ نے ایک سال میں پی کرنی ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو پانچ مرلا آٹھ مرلا کے کمرشل پلوٹ بھی مل سکتے ہیں آپ وہاں پہ اپنا کمرشل کو چیز بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ناظرین آپ جو ہیں اپنے ڈاؤن پیمٹ دے کے تو اس کے بعد آپ اپنی وہاں پہ کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں ناظرین بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ بہت سارے کلائنٹس جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے ریڈی پلوٹ ملے تو آپ لوگوں کے لئے ناظرین یہ بڑی زبردست آفر ہے یہ وہ ایریہ ہے جو فولی ڈیویلپ ہو چکا ہوا ہے یہاں پہ اس وقت آپ کو بیسک فسیلٹری ساری اویلیبل ہے آپ یہاں پہ اپنا گھر بنا کے اگر اپنی رائش رکھنا چاہیں تو آپ ایزیلی یہاں پہ ناظرین گھر سکتے ہیں بلو ورڈ سٹی کے اندر ناظرین ڈیویلمنٹ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ڈیویلمنٹ بہت زبردست ہو رہی ہے اس کے علاوہ جنرل بلوک ہے علاوہ اوورسیز بلوک ہے اس کی بھی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے سپورٹسویلی بلوک ہے عوامی بلوک ہے یہ وہ دوسرے بلوکس ہیں جو آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر یہاں پہ ہم آپ کو پلوٹ لے کے دے سکتے ہیں ناظرین بلو ورڈ سٹی کے اندر اگر آپ نے پوزیشن والے پلوٹ لینے ہیں اگر آپ نے تیار شدہ پلوٹ لینے ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس میں پروپر سرس لی جائیں گی آج کے لئے اتنی کافی ہے ملیں گے آپ سے ایک نئے انفرمیشن نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ